جو باگے جنا کی مینجمنٹ ہے اور ان سے بات کرنے ہم جا رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال جو ہے اس طرح کیوں ہے اور کب تک رہے گی اور ساتھ میرے سارا پینل موجود ہیں اور اس وقت ہم گاڑی پہ بیٹھ گئے ہیں جی جی جناب جی بالکل دیکھیں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ عدالتی حکم اور عمل نہیں ہو رہا وہیں پر ایک اور بات بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ چیف سیکٹری پنجاب نے عدالتی حکم پر اسی دن یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور سرویس ٹیشن سے پیسے وصول کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو اہم اوڈر کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ تاریخی اوڈر سے سمجھا جائے گا کہ جو بھی اب نئے گھر تعمیر ہو رہے ہیں وہاں پر کچن کا پائپ الگ ہوگا اور واشروم کے واتر پائپ الگ ہوگا تاکہ پانی کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں کمال حیدر صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ابھی تک آج تک تاریخ میں اس طرح کا آرڈر نہیں ہوا جتنی سنجیدگی کے ساتھ کمال صاحب سے اس حوالے سے بات کیجئے کمال صاحب بتائیے گا کمال صاحب مجھے یہ بھی بتائیں ساتھ کہ یہ ناممکن کام ہے ابھی تک ہوا کیوں نہیں اور عدالت میں کیوں یقین دانی کروائی جاتی ہے اور یہ وائلیش بھی ہیں وہ آپ ریس کورس چلے جائیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ریس کورس کے مناظر بھی دکھا رہے تھے اب اسی پروگرام میں وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ پورے کی پوری جھیل جو ہے وہ ساپ پانی سے اسی طرح بڑھتے ہیں یہ سسٹم جو ہے وہ درجہ اتم میں اسی طرح موجود ہے اس میں جی میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو ادارہ ہے جو ڈیشری کا اس کی طرف سے کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہ اب اگزیکٹیو آرڈرز یہ جو ہے یہ اگزیکٹیو جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے یہ ان کا کام ہے احکامات جاری کرنا یہ جو ڈیشری کا کام ہے اب یہ تو ایک انسٹیٹیوشنل ہے ڈراؤ بیک ہے یا کمزوری ہے یہ پھر وقت کے ساتھ ہی مضبوط ہوگی لیکن سر وقت کے ساتھ کب مضبوط ہوگی جب یہاں پر پانی کی قلت پیدا ہو جائے گی جب یہاں پر لوگ ابھی تک پانی یہاں پر رہے گا نہیں کیونکہ پانی اب دو سو فٹ یا تین سو فٹ سے زیادہ نہیں اپنے خیال میں کب تک یہ کنڈیشن بہت ورس ہو جائے گی یہ دو ہزار بیس بائیس تک بہت ورس ہو جائے گی ابھی تک کابو نہ پایا گیا اگر اس پر کابو نہ پایا گیا ابھی کیا کابو پایا جا سکتا ہے جو جج صاحب نے اقتامات کیے ہیں جج صاحب حضور نے بہترین اقتامات کیے ہیں صرف ان کو عملی جامعہ پوری طرح پر نہ آیا جائے تو پانی بچ سکتا ہے آپ اتر رکھیں جی ہمارے ساتھ جو گاڑی والے بھائی جان ہیں اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کس لیول پر وائیلیشنز جاری ہیں اور یہ دیکھیں ادھر یہ پانی دیکھیں یہ پانی جو ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا خوج لگاتے ہیں کہ آہ کہاں ذرا ہے لیکن یہ پانی اب صاف ہے اور یہ اس کا بہاؤ بتا رہا ہے کہ یہ کافی صاف ہے اور بہتر پانی ہے لیکن یہ آہ کہاں ذرا ہے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں جی شفاق صاحب کافی صاف نہیں ہے یہ بھی ٹیویل کا پانی ہے دیکھیں بعد میں پھر جو بیورکریسی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بات ہم منفی دکھاتے ہیں منفی ہے تو ہم دکھا رہے ہیں اگر یہ پوزیٹیف ہو تو ہم مصبت دکھائیں کہ آپ نے یہ عمل درامت کیا وہ دکھیں وہ سامنے بلکل صاف پانی ٹیویل کا پانی پائپ سے آ رہا ہے اور یہ پینے کا پانی ہے اور اس حوالے سے بھی اگر آپ پانی کو بھی دیکھیں اور یہ بھی تازہ فرش پانی ہے جسے وہ چاہتا جی کہہ رہا ہے یہ تو گرم پانی ہے یہ دیکھیں جی یہ تو تھنڈا پانی ہے بہت تھنڈا پانی کمال صاحب آئیے ذرا تھوڑی عمد کیجئے کمال صاحب ہی ہے جی ساتھ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی دیکھیں آپ ذرا اور کمال صاحب اس پانی کو بچانے کے لیے اس پانی کو بچانے کے لیے آپ نے پیٹیشن دائر کی تھی اور عدالتی حکم پر اس پانی کو بچانے کے لیے ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے عمل درامن نہیں ہوئے لوگ گاڑی کے بغیر تصور کر سکتے ہیں زندگی کا لوگ برینڈز کے بغیر تصور کر سکتے ہیں زندگی کا پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لٹر گیلنز کتنے سینکڑوں ہزاروں لٹر گیلنز جو ہے یہ اور کتنا کیوسک پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا اور کوئی فیکٹسن فگرز نہیں دے سکتا اور یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کو جس جگہ ادھر چھوڑا گیا ہے اس ٹرمینل پر یہاں سے پانی وہ ضائع ہو رہا ہے اور یہاں سے پرپر پودوں کو بھی نہیں جا رہا یہاں سے دیکھیں پانی جا کہا رہا ہے آپ طرح وایا دکھائیں یہ پانی جا پانی جا کر رہا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سڑک دھونے کے لیے ساف پانی استعمال رہا ہے تو ایک اور ایک چیز آگئی ہے کہ سڑکیں دھونے کے لیے بھی جو ہے وہ ساف پانی دھوئے نا اس کو یہ کیا کر رہے ہیں تو گارہ بنا رہے ہیں در گند گند کڑا کر رہے ہیں چلنا ہے پانی کا زیاہ ہو رہا ہے لوگ بھی شاید اس چیز کو نوٹس کرتے ہوں گے اور یہ ساف پانی بے قدری سے یہاں پر زائع ہو رہا ہے یقینا جسے سا آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس چی ہے اور اداروں کو بتانا چاہیے اور موزز جائی صاحب کے سامنے بھی بتانا چاہیے کہ ان سارے معاملات کی جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ بڑے سنگین معاملات ہیں یہ پانی کی کامرامین صاحب اگر دکھا سکیں تو وہ دیکھیں کہاں تک جا رہے ہیں وہ تھوڑ اگر دکھا سکیں آپ تو یہ بہت دور تک پانی جا رہا ہے اور اس کے دور تک جانے کی وجہ سے یہ سارے کا ساری پانی جائے ہو رہا ہے اور یہ پودوں کو بھی نہیں لگ ر اگر آپ کا کلیم ہے کہ صاحب پانی سے آپ نے پودے سراب کرنے تو یہ پانی تو پودوں کو بھی نہیں لگ رہا تو یہ پھر پانی کس وجہ سے چھوڑا ہے یہی بات ہے اگر جس طرح سے جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے اس معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے سماعت کی چار گھنٹے اگر اتنے اس سے ایک فیصد سنجیدہ رویہ انتظامیہ اپنا لے چیف سیکٹری پنجاب اپنا لے ایم ڈی واسا اپنا لے ایڈیشنل ڈی ڈی پی ایج اپنا لے تو یقینا پانی کو کسی حد تک محفوظ کیا جا سکتا ہے لیکن شاید وہ اس سنجیدگی پر انہوں نے اتنا غور نہیں کیا اس سنج یہ پانی یہ دیکھیں دیکھیں ایک مٹ رو کے سرہ یہ دیکھیں جی کیمیرے من سب اگر دکھا سکتے تو یہ پانی یہاں تک آ رہا ہے اور یہ پانی مسلسل وہی ٹرمینل ہے میرے ساتھ اگر آئیے باقی لوگ چاہے بیٹھے بھی رہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ تھوڑ وہاں سے چلا تھا اور یہ یہاں تک آ رہا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے اور یہ تھوڑ آپ کو نظر آیا گیا پانی کا زیا اور کوئی ڈرین نہیں ہے کوئی لگی نالی نہیں بنائی کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا کہ یہ پروپر پودوں کو بھی دینا ہے صاف پانی دینا ہے تو یہ کم از کم اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اور وہ فوارے جو ہیں جو چل رہے ہیں وہ بھی صاف پانی کے ہیں ری سرکل ہوتا ہے پانی ٹھیک ہے لیکن جو ری سرکل کرنے کے لیے آپ نے ایک دفعہ فوارے میں ڈالا ہے وہ خود ری سرکل کرتا جا رہا ہے لیکن وہ بھی تو صاف پانی ہے ادھر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی صورتحالئل اور جو یہاں کے معاملات ہیں وہ کسی بھی طرح جو ہیں وہ ریس کورس سے مختلف نہیں ہیں باغی جناہ کے معاملات بھی سیم اسی طرح یہ ہے عدالتی حکامات پر دونوں منیجمنٹس کی جانب سے اور مین باغات الہور کے جلانی پارک ہے باغی جناہ ہے بڑے مین اور فیملیر پارک ہیں بڑے تاریخی ہیں لیکن دونوں پر آپ کو عدالت کی جانب سے کوئی عمل دنامت ہوتا نظر جو ہے وہ نہیں آرہا ہم چلتے چلتے منیجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ان کا یہ فوارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کئی اس طرح کے فوارے اور بھی لگیں اس پارک میں کافی بڑا پارک ہے ہم یہ فوارے افورڈ نہیں کر سکتے یہ قوم کو سمجھ آئے لیکن آپ نیری پانی لے لیں وہاں سے بلکل سر ہم گراؤنڈ وارٹر کو اس طرح ابیوز نہیں کر سکتے یہ ہمیں اب سمجھ لینی چاہیے بات بھول جائیں ہم وہ دن جب ہم پانی کو لیٹر اور گیلنز کے حساب سے دایا کر سکتے تھے لیکن انتظامیاں نہیں اس بات کو بھول رہی انتظامیاں کہہ رہی ہے کہ ہم نے پانی کی قلت پیدا کرنی ہے عوام کو مشکلات میں ڈالنا ہے اگر ان کی یہی سوچ ہوتی تو آج عدالتی حکم پر عمل درمت کام از کام مکمل نہ ہوا تو دو فیصد ہی ہو جاتا تو ہم وہی عوام کو دکھا دیتے کہ یہ ایک مثال ہے آپ لوگ بھی پانی بچائیں اپنے لیے قوم کے لیے تاکہ سب لوگوں کو پانی بچے لیکن یہاں پر ایسا بلکل نہیں دکھائی دیا مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ تو کنٹمٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اگر کیونکہ عدالت تو اس بارے میں بڑی کنسر نہیں گیا اور کنٹمٹ بھی چیف سیکٹری پنجاب یہ ذمہ داری چیف سیکٹری پنجاب کو دی گئی ہے بار بار جسٹیس ایل اکبر قراشی صاحب نے کہا کہ چیف سیکٹری صاحب آپ کو اسی لیے بلائی ہے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ پانی کی قلت کس حد تک بڑھ رہی ہے پانی زمین سے کتنا نیچے چلا گیا ہے تاکہ آپ یہ جو آپ کے افسران ہیں یہ آپ کو غلط گائی نہ کر سکیں آپ کو حقیقت معلوم ہو سکے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو بالکل دیکھیں گے سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں گے کمیٹی بنائیں گے عمل درامت کریں گے لیکن وہ سب کی سب باتیں ہی نظر آ رہی ہیں عمل درامت اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا جس طرح سے کورٹ کے کنسرن تھے اس حوالے سے اس طرح سے عمل درامت نہیں ہوا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب چیف سیکٹری کے بعد تو وزیر ایلا پنجاب ہی رہ گئے ہیں جن کی تلبیہ اب عدالت میں ہو سکتی ہے باقی تو پیسے کچھ نہیں بچا اگر یہ کام نہیں کر رہے تو پھر یقینا چیف ایگزیکٹیو جو سوبے کا ہے اس کو پھر کوڑ بھی آنا پڑے گا آپ نے ایک چیز اور اور کی کہ حکومت تھی انڈ پر کسی طرح کی اسسٹنس عدالت کو نہیں دی گئی اور اس معاملے میں عدالتی کامات کو فل لیٹرن سپرٹ عمل درامت کرنے کے لیے حکومتی مشنری اداروں کی مشنریز وہ انہوں نے ساتھ لب بیک نہیں کہا اس کی وجہ کیا دیکھیں میں پھر تیسری مردبہ یہ بات کہہ رہا ہوں کمال حیدر صاحب کو اسی لیے ساتھ لے کر آئے کہ کوٹ میں اداروں کے جو افسران ہیں جو ان کے معاملات وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم تو ہر کام فوری کر دیں گے لب بیک کر دیں گے پٹیشنر کے وکلا ہوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھا ہے یہ تو کام تو ہو رہا ہے لیکن آج آنکھوں دیکھا حال یقیناً بیریشتر صاحب کال عدالت کو ضرور بتائیں گے جس طرح سے آج انہوں نے عدالت میں انہوں نے دیکھا ادھر جناب آگ میں اور جس طرح سے وہ جو سرکاری افسران ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم عمل کریں گے لیکن نظر نہیں آتا آپ دیکھیں کہ پورے پنجاب کی ہاؤسنگ سوسائٹی سرویس ٹیشن چارجز نہیں دے رہے تھے عدالتی عدالت نے حکم دیا تو اس پر عمل درامت شروع ہوا ادروائز ایم ڈی واسا یا پنجاب حکومت نے اس معاملے پر غور ہی نہیں کیا کہ کتنے گیلن کتنے کروڑوں گیلن پانی لوگ مفت استعمال کر رہے ہیں اور ان سے پیسے وصول کیے جائیں اچھا کمال صاحب میں یہ آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ ان ان سارے معاملات پر کیا نیکس سٹیپ آپ دیکھتے ہیں اور کیا ہونے کے جا رہے ہیں فوری سٹیپ تو جو ہے عدالت عالیہ نے لے لیا ہے لیکن اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا جو کہ جج صاحب کے بالکل ذہن میں ہے اور اس چیز پر بھی انہوں نے